اسلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سو ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی بات بتانے والا ہوں کیونکہ اس وقت بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں کہ عید کی نماز گھر پر کیسے پڑھیں گے اس کی نیت کیسے کریں گے اور ایک سوال میرے پاس آیا ہے کہ جیسے سرکار نے مسجدوں میں پانچ آدمی چار آدمی پڑھنے کے اجازت دی ہے تو کیا ہم مسجدوں میں پانچ آدمی چار آدمی کر کے یعنی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد یعنی دو بار چار بار چھے بار جماعت کر کے پڑھ سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اور جتنی جلد ہو سکے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو کا اپلوٹ کروں گا اپنے چینل پر اس ویڈیو میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو پہلے یہ بات سن لیں ایک مولانا ہے اس کا چینل ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ نماز گھر پر کیسے پڑھیں گے اور اس کی نیت انہوں نے بتائی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر اس گاؤں میں ایت کی نماز ہو جائے گی جس گاؤں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو چار آدمی مرد کا ہونا شرط ہے امام کو لے کر کے اور جو عورتیں ہوں گی وہ پیچھے کھڑی ہو جائیں گی اور جو امام صاحب ہوں گے وہ کس طریقے سے نیت کریں گے انہوں نے گونیت بھی بتائی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے اس طریقے سے گمراہی میں آپ لوگ نہ دوبے اس طریقے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور کسی بھی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہے میرے بھائی اور میرے بھن میں سبھی کو نہیں کہتا ہوں جو لوگ اس کو مانتے ہیں سب سے پہلے بات تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو مولانا ہے سنی نہیں ہے وہ جو مولانا ہے ایک دیوندی عقیدے کا ماننے والا ہے وہ سنی نہیں ہے یہ آپ اچھے سے جان لیں لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے جس طریقے سے چاہ رہا ہے وہ مسئلہ بتا رہا ہے بلکل جیسے آپ وہ چاہ رہا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہا ہے لیکن ایسا وہ نہ کریں کیونکہ بھولے بھالے لوگ ہیں بلکل کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کی باتوں پر آ جاتے ہیں دیکھیں جو لوگ اس کو مانتے ہیں میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا میرے بھائی میرے بھان میری باتوں سے اگر آپ کو دل آزاری ہو رہی ہو آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا لیکن جو لوگ اس کو مانتے ہیں میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں دیوندی عقیدے کا نہیں ہے وہ لوگ میری اس بات کو جان لیں اور اچھے سے سمجھ لیں کیوں اس کی باتوں پر نہ آئے اس طریقے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے عید کی نماز گھر پر ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی نیت کیسے کریں گے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے اور اپلوڈ بھی اپنے چینل پر کیا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پتا چل جائے گا لیکن بس آپ اتنا جان لیں کہ گھر پر عید کی نماز نہیں ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ عید کی نماز کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو شرائط جمعہ کے لیے ہے سوائی خطبہ کے خطبہ جو ہے جمعہ میں جماعت سے پہلے ہوتی ہے اور عید کی نماز میں عید کی نماز کے بعد تو میں نے اس پر یہ بھی بتایا ہے اس ویڈیو پر کہ آپ اس دن چاست کی نماز پڑھئے نفل نماز پڑھئے دو رکعت ہو یا چار رکعت ہو میں نے کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو برائی کرم اس ویڈیو کو دیکھ لیں لیکن آپ ایسا کام نہ کریں جو آپ کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ کو سواب بھی نہ ملیں میرے بھائی اور میری بھن اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں میں شیئر کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی صدقائی جاریہ سمجھ کر کے ہی کر دیں آپ کو سواب مل جائے گا تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ لوگ جان جائیں اور آپ کے مند میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں